پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی ریور انسان تھے انتہائی ریور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ درائی میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارہ نہیں تھا آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا دینا کسی سے اتنے ذاتی کام کے لیے تو مدد مانگنا ہے امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنکھوں میں آس ہوا جاتا ہے یہ حجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو مانو میں حضور نے تمام مسلمانوں کو مکہ سے جانے کی اجازت دی چڑے جاؤ مزیدیں چڑے جاؤ مزیدیں آپ خود تھے موجود اس لیے کہ حضور اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا without express permission from اللہ خبانہ مزیدہ اب حضرت ابو بکر پجرے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں آئی آگئی نہیں آئی دن گزر رہے ہیں حضرت عائشہ کے لیے روایت ہے ایک حضرت ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھاپا ہوا ہے عرب میں دوپہر کے وقت وزید کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف زطور ہے ان کی تحضیب کے خلاف یہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے پہرانگ آتے ہی فرمایا ابو بکر حجرت کی اجازت ہو گئی اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عز کرتے ہیں حضور میں نے دو اٹھ لیا تیار کر رکھیے خون کھلا پھلا کے انہیں فروا کیا ہوا ہے یہ حجرت میں ہمارے کام آئے گی حضور تھوڑا ستوقع فرماتے ہیں پھر ردے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابو بکر رو پڑے حضور بن سید مغیرت سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا اس سے یہ مغیرت ذرا سے اشارہ پر اپنی کم سنگ بیٹی پیشٹر دی نکاح کے اندر اس سے یہ مغیرت رو پڑے لیکن حضور کی اپنی خیارت تھی برقبت دور اب بتائیے مدد کھا ہے کہ یہ درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لیے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کی مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء ورسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت مشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے رد کر لے ان کے لیے نظیر خبردار کرنے والے جہنم کے لیے تیاری کرو دعوت لیلاللہ اللہ کی طرف بلانے والے سراج مونیرہ روشنی کے چراغ یہ حیثیتیں مشترک تھے تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دعائی بھی تھے سراج مونیر بھی تھے اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچہ مقام علیہ دا نمائیہ ہے لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ایک حیثیت تکمیری اور وہ کیا ہے اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم کر کے دکھاؤ ایک نظام زندگی کی حیثیت سے تین مطبع قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیزہرہو على دین کل تین دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے سورہ صف میں یہ الفاظ آئے سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حقین ہدایت کاملہ اور نمبر دو دین حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لیے تاکہ اس دین کو غانب کرے پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ ذرا لچی ہے اور یہ حضور کے لیے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں قرآن مجید کے اس نکتے کو ذہن نشید کر لیے مجید کے لیے